بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست ہے کچھ سفارت خانے بھی آباد ہو گئے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اسلام آباد میں بھی اور اسلام آباد سے باہر بھی پاکستان کے سفارت خانے خاص طور پر واشنگٹن بہت زیادہ ایکٹیو ہے ریاض کا سفارت خانہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ابو دہبی کا سفارت خانہ بہت ایکٹیو ہے لنڈن ہائی کمیشن بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور پاکستانی حکام کو کہا گیا ہے پاکستانی سفارت کاروں کو کہا گیا ہے کہ جناب اپنی تمام تر طوانائیاں لگا دی جائیں سرف کر دی جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا آپ کو جو وسائل چاہیے وہ سب کے سب ملیں گے اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں اور دیکھا جائے نظر رکھی جائے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور لوبیسٹ انگیج کیے جائیں فل لوبنگ کی جائے پیسوں کی فکر نہیں کرنی اور نیو جاک میں اقوام متحدہ کا آفیس وہاں پہ پاکستانی جو مستقل مندوب ہیں ان کو کہا گیا ہے اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیدی نمبر آٹھ سا چار عمران خان اس کی رہائی کا پیغام نہ آ جائے حالانکہ ابھی کچھ نہیں ہوا ابھی صرف الیکشن ہوا ہے اور یہ شروع ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں اس کا مچایا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ٹویٹس ڈلیٹ نہیں کیے اور نہ ہی کسی احدے دار نے بلکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ بھائی وہ ہمارا کوئی اببہ لگتا ہے کہ ہم ادھر دیکھیں گے ہم کوئی غلام قوم ہیں ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے یہاں فیصلے کرنے چاہیے عمران خان صاحب نے بھی آج کہا کہ فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے اور میری رہائی کا تعلق کسی بھی صورت میں بیرون ملک نہیں ہوگا بلکہ وہ پاکستان کے اندر سے رہائی ہوگی یہی سے امید کی کرن پھوٹے گی وہ عدالتی نظام پر یقین کر رہے ہیں انہوں نے آج بھی کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن وزراء جو ہیں وہ ٹویٹس ڈلیٹ پر ڈلیٹ کیے جا رہے ہیں اور اپنی پوزیشنیں بدلتے جا رہے ہیں وزیر دفاع جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے وہ مسلسل بول رہے ہیں وزیر خارجہ مسلسل خموش ہیں ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی اور ابھی تک یہی سوچا جا رہا ہے کہ پیغام کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تو دوسرا دن ہے ابھی اڑتالیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آفیشلی نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں تو یہ وہ جنریٹ کر رہے ہیں وہ کھلبلی مچا رہے ہیں جو پریشان ہیں جو پریشان نہیں ہیں جن کا اس وکٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے نتیجہ کیا آیا کیا نہیں کیونکہ آخر تک جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ حارس ہی آئیں گی ڈیموکریٹس ہی واپس لوٹیں گے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں آنے دے گی اس لیے پاکستان میں بیٹھے اسلام آباز میں بیٹھے بڑے بڑے نامور تجزیہ کار بڑے بڑے نامور دانشور اوپن لی آہ پرائم ٹائم میں آکے ٹی وی چینلز میں اپنے پروگرامز میں آہ بیس گھنٹے نہیں بارہ گھنٹے پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ حارس جیتیں گی کمیلہ حارس جیتیں گی ٹرمپ نہیں جیتے گا غیر سنجیزہ آدمی ہے اور اس کو نہیں جیتنے دیا جائے گا کیونکہ پڑھا لکھا تب کا سوبر تب کا سوٹڈ بوٹڈ وہ فیصلہ کرے گا تو یہ جب سب کچھ ہو گیا تو اب ہاتھوں پھولے ہوئے اب کہہ رہے ہیں جناب اس میں تو اربون ڈالر کا جوہ لگا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال اور پھر اسلام آباد سے بہت زیادہ ڈیوٹی خبریں بہت پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ کسی نہ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے جناب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے ہیں فار ایکزمپل ایک خبر بہت زیادہ کہ جی چھبیس لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا پاکستان سے آہ برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا جائے گا تو جب ہم نے قاضی صاحب والا معاملہ قاضی فائیسا صاحب والا ہم نے جب دیکھا اور آئے اور ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ کہا رہے ہم کر رہے ہیں کار وائی ادھر سے وہ کہا رہے ہم نے لندن ہائی کمیشن کو بول دیا ہے میں نے لندن ہائی کمیشن چیک کیا انہوں نے کہا جی کہ ٹائن ٹائن فش زبانی جمع خرچ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر میں نے یہاں جو لندن میں موجود ہیں جی ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی تک کسی ایک کو بھی کوئی ایک میسیج تک نہیں آیا پولیس کی طرف سے یا کسی گورمنٹ کی طرف سے پولیس ہی کرتی ہے اور تو کوئی کرتا نہیں پاکستان تو ہے نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ہی اٹھا کر لے جائے گا تو انہوں نے کہا ایک میسیج تک نہیں آیا دوسرا یہ ہے کہ جو احتجاج ہوا وہ ہم نے دابتے اور دائرے کے اندر رہ کر کیا اور جو تین لوگ آئے جنہوں نے گاڑی کو اٹھا کر کے کیا وہ جو تھے وہ تین لوگ وہ کہتے ہیں آئے تھے ایلینز تھے وہ وہ بھیجے گئے تھے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم نے نہ کبھی دیکھا ایون فیلڈ میں نہ کبھی دیکھا ادروائز ہمارے کسی احتجاج میں وہ تین لوگ آئے تھے آئے اور چلے گئے اور کچھ اور انکشافات بھی سلسلے میں ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں یہاں بھی بھیجے جاتے ہیں تو اس لیے کوئی نہ ڈیپورٹ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے یہ بات جہاں بتا دی گئی تو بادشاہ سلامت یہ کام کر سکتے تھے وہ ڈیپورٹ بھی کر سکتے تھے وہ جلوں میں بھی بھیج سکتے تھے وہ خروج کی سٹیم بھی لگا سکتے تھے اور وہ فارغ بھی کر سکتے تھے تو وہاں تو ہو سکتا ہے لیکن مغرب بھی موالک میں برطانیہ، امریکہ، یورپ یہاں پہ اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے یہ خبر ایک فضول اور اس خبر کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب تو قاضی صاحب تو کوئی بھی پیار نہیں کرتا میں آپ کو بتا دوں وہ ان کے ساتھ تو ساروں نے مل کے ان کے ساتھ تو وہ سلوک کی ہے جو اس کے حقدار وہ خود ہی بنے ہیں ادروائز تو اگر کوئی سنسبل تھوڑا سا کرتے تو اصل کام یہ ہے کہ یہ اس طرح یہ فیک نیوز پھیلا کے وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اصل میں نواز شیف صاحب کے سامنے جو احتجاج ہوتا ہے اور اس کو روکا جائے اور مریم صاحبہ نے آنا ہے ابھی تک اس پہ جو احتجاج ادھر پلین کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے خوف و حراس پھیلا کے کہ ہم ڈیپورٹ کر دیں گے ہم پاسپورٹ بلوک کر دیں گے ہم آئی ڈی کارڈ بلوک کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے عزیزوں کو اٹھا لیں گے ایسا وہ کہتے ہیں جناب یہاں پہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک کے شہری یعنی خاص طور پر مغرب مالک کی بات کر رہا ہوں اس کے کسی عزیز کو آپ ادھر تنگ کریں گے تو وہ ریپورٹ بل ہے اور وہ آپ کامنٹ جو ہے اس کی جواب دیں گے تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ قاضی صاحب والا تو بہانہ ہے یہ چاہتے ہیں ایون فیلڈ کے سامنے اور ادھر جو ہوتے ہیں میاں صاحبان اور میاں صاحب کی فیملی یہ جب آتے جاتے ہیں تو ان کی سلسلے کی جو ہے وہ روکا جائے کسی بھی طریقے سے باقی قاضی صاحب سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ایک بات دوسری بات ہے جی کہ اب اگلی خبر آپ کو دیتا ہوں امران خان صاحب نے بھی دو اور دو چار کی طرح بات کر دی ہے اور آرمی چیف کی ایک جو ایکسٹینشن ہے وہ مدت ملازمت پانچ سال انہوں نے کہا جی کہ بلکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سو فیصد ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس سے فوج کے اندرونی اندر کا جو بسپلن ہے وہ متاثر ہوگا اور یہ ایک شخص کو ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا آسم صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا یہ قانون بنایا گیا پرسن سپیسیفک ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں ایک کسی خاص فرد کو سامنے رکھتے یہ قانون سازی کی گئی ہے اس لیے یہ قانون جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی اور جالی اسمبلی کا پیدا کرتا ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں کرتے لیے یہ مفترد کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہرگز نہیں ہے یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے اس سے پاکستان کے بہت سارے فوجی افسروں کے حق تلفی ہوئی ہے خواہو نیوی ہے خواہو ایر جو ہے پاک فضائیہ ہے خواہو پاک بہریہ ہے خواہو پاک آرمی ہے ان کا سب کی حق تلفی ان افسروں کی جنہوں نے پرموٹ ہو کے آگے بڑھنا تھا اس کو روکا گیا ہے اور پوری دنیا میں کہیں بھی پانچ سال نہیں ہے تین سال اور مکسیمم چار سال ہے امریکہ میں اس لیے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دو غلطیاں میرے سے مجھ سے ہوئیں نمبر ون یہ کہ جنرل باجوہ کو توسید دینا میری غلطی تھی اور دوسرا یہ کہ میں نے جو کمزور حکومت لی دو ہزار اٹھارہ میں وہ نہیں لینی چاہیے تھی بلکہ مجھے حکومت لے کے فوری انتخابات کروانے چاہیے تھے اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا پھر انہوں نے ایک اور بھی کہا کہ ملک میں جمہوریت جائے وہ برائے نام ہے اور پاکستان میں اس وقت جمہوریت آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک صحیح معنی میں وہ کہتے ہیں مارشللہ نافذ کیا ہوا ہے اور ازاد عدلیہ ہوتی ہے جمہوریت میں اور قانون کی بالا دستی ہوتی ہے آئین کی بالا دستی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مدت ملازمت میں توسیع اندر ادارے کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا یہ آرمی چیف حکومت خاص تحولتکار ہے اور اس لئے وہ کہتے ہیں جناب یہ کسی بھی صورت میں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ اس نظام کو اس دو نمبر نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں لہذا لہذا انہوں نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف موجودہ حکومت کو پورا پورا تحفظ فراہم کر رہے ہیں اس لئے یہ ترمیم ان کے لئے خاص کی گئی ہے اور وہ کسی بھی صورت قبول نہیں تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے اور انہوں نے بالکل ڈیل شرکی بات انہوں نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی یہ مجھے ڈراتے ہیں ملٹری کورٹ سے فوج کی تحویل سے فوجی جیل سے انہوں نے کہا جی لے جائیں مجھے جہاں لے جانا ہے لے جائیں اور یہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتے ہیں جو جو مانگ رہے ہیں وہ میں نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں لہذا اب آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کہ کیونکہ ہاتھ پاؤنگ کے اپنے پھولے ہوئے تو ان کو پریشانی تو بہرحال لاحق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی اور لندن پولیس کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ لندن پولیس کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ لندن کے چانسری لین میں لندن کے چانسری لین میں واقعے میڈر ٹیمپل میں منقضہ ایک پروگرام کے بعد پی ٹی آئی کی مزاہدنگ کی جانب سے سابق کی جسرس قاضی فائزرس کا بدتمید کرنے کے ایک ہفتے سے زائد کے بعد بھی پولیس نے بتایا کہ اس واقعے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی باز آپ کا شکایت درد نہیں ہوئی یہ صورتحال آگاہ کر دی گئی ہے جی اور یہ پولیس کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں موسیٰ نقوی صاحب کا جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ درست نہیں ہے یہ تو ہے اپنی جگہ پہ اب آتے ہیں جو تشویش لاحق ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر اگر کوئی کال آنی نہیں چاہیے اب ذرا تھوڑی سی ٹون تبدیل ہو رہی ہے کہ کال آنی نہیں چاہیے کال آنی نہیں چاہیے امریکہ کی طرف سے تو بھائی ابھی تو ٹرمپ کو جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے ابھی تو دو دن ہوئے ہیں ان کا نوٹسکیشن ہوا ہے بیس جنوری تک تو ویسے بھی آپ کے آپ کی انتظامیاں بائیڈن انتظامیاں موجود ہیں بیس جنوری تک اس وقت تک تو آپ آرام سے چل کریں ابھی اتنے دن پڑے ہیں اور اس سے پہلے ہی شروع ہوگا شروع ہو گیا تو سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اور سابق مشید سابق اڈوائزر ظلم خلیزاد ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور وہ ٹویٹ بڑا 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 سٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا ٹویٹ ہے لگی لپٹی رکھے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ جنرل آسمونیر پاکستان کے آرمی چیف یہ بتائیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہ عمران خان کی جو قید ہے اس کی وضاحت کیسے کریں گے آرمی چیف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنے دوست عمران خان کی جاری بلا جواز قید کی وضاحت کیسے کریں گے اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر کو رہا کیا جائے اور جنہیں بغیر کسی منصفانہ عدالتی عمل کے حراست میں لیا گیا ہے یہ انہوں نے واضح طور پر ایک سٹیٹ پارورڈی لگی لپی رکھے بغیر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی ہے ظلمِ قلیلزاد نے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس کے یہ بہت جلد یہ سوال پوچھا جائے گا اور پوچھا جائے گا جہاں آسم منی صاحب سے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب وہ کیسے دیتے ہیں کیونکہ اس میں عمران خان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹھہرائے گیا دوست بات یہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر یہ کہتے ہیں جھوٹ بول کر امریکی صدر سے ایک سائفر لیا جا سکتا ہے ریجیم چینج کے لیے جھوٹ بول کر تو پھر سچ بول کر نئے پریزیڈنٹ آف امریکہ کو رہا کیوں نہیں کروایا جا سکتے ہیں عمران خان کو سچ بول کر جھوٹ کی بنیاد پہ حکومت کا تختہ الٹا گیا جھوٹ کی بنیاد پہ فستائیت مسلط کی گئی جھوٹ کی بنیاد پہ ایک عذاب نازل کیا گیا رول آف لاؤ کو پامال کیا گیا آئین کو پامال کیا گیا جمہوریت کو بنیاد انسانی حقوق کو تو جناب سچ بول کر سچ بول کر آئین کی بالہ دستی رول آف لاؤ ڈیموکریسی بنیاد انسانی حقوق ہے تحفظ عمران خان اور باقی ویگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کیوں نہیں کروای جا سکتی یہ ہے سوال تو اس لیے ان کو پریشانی لاحق ہے جناب یہ سندیسہ ابھی تو دور ہے لیکن ان کے ہاتھوں پہلے ہی پھول گئے ہیں اور شباہ شریف صاحب پہنچنے والے ہیں سعودی عرب دس تاریخ کو دوبارہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ان کے در پر ان کی حاضری ہے اجازت دیلی اللہ حافظ محمد بن سلمان